بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم ہنہ سوہیل میرا گھر میری جنت میں آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہاو ٹو واش وولن کلوز جانے کے آپ کے گھر میں پہنے والے سویٹرز وغیرہ اب سیزن جا چکا ہے تو اب ہم نے ان سویٹرز کو چھوئے واش کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم ان سویٹرز کو واش کر سکتے ہیں اس ہائر آتومیٹک واشن ماشین کے اندر اچھا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اسے دھوئیں گے واش کریں گے کہ ان کے اوپر فر نہیں آئے گا بڑ نہیں آئے گا تو چلی آئیے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہ ویڈیو آپ نے بالکل ان تک دیکھنی ہے کہ میں کیا ٹریکس اور سٹیپ با سٹیپ کر کے آپ کو واش کرنا سکھا رہی ہوں آپ کے سویٹرز تو آپ نے یہ ویڈیو بالکل ان تک دیکھنی ہے وانا آپ کو بلکل سمجھ اور آپ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ کسی سے آپ سویٹرز کو واش کر سکتے ہیں ہائر اوٹومیٹک پوشن ماشین کے اندر اور یہ بہت ساری ویورز نے مجھے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ پلیز آپ ہمیں وولن اس کا فنکشن جو ہے وہ بھی میں اس کا ڈیمو آپ کو دکھا رہی ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کی کمنٹ پر آپ کی فرمائش میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں دیری آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نئیوں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئیوں سکھانے کے لیے میں آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کا بہت شکریہ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نا بھولے گا تاکہ آپ میری ہرانے والی نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہے ہیں تو بھی بس چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو تو بھی بس یہ ہیں وہ سویٹرز جو آج میں ہائر آٹومیٹک ویڈیو مشن کا وول فنکشن استعمال کرتے واش کروں گی اچھا اس کی قوانٹیٹی میں آپ کو بتا دوں قوانٹیٹی کتنی لینی ہے اگر آپ بڑو کے سویٹرز دھو رہے ہیں تو آپ نے 5 سے اباو نہیں لینے کیونکہ وولن کلوٹس جو ہے اس کا جو سٹف ہوتا ہے جب وہ گیلا ہو جاتا تو اور بھاری ہو جاتا ہے اور ہیوی ہو جاتا ہے اور ویڈ جو ہے ہماری نائن کیجی کی واشنگ مشین ہے وہ اس سے زیادہ اگر آپ اس کے اندر ویڈ ڈالیں گے تو وہ کیری نہیں کر پائے گی اور اس درم خراب ہو جائے گا تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ اتنے ہی اس کے اندر ڈالیں جتنا یہ واشنگ مشین لوڈ لے سکتی ہے واشنگ مشین کتنا یہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے دو سویٹرز ہیں ایک اس سے بڑے بیٹے کے ہوڈی ہے پاکٹس سب سے پہلے آپ چیک کر رہی ہیں پاکٹس جتنے بھی سویٹرز واش کریں ان سب کے اپنے پاکٹس لازمی چیک کرنی ہے تاکہ کوئی تیشو نہ ہو کوئی ماس یا کوئی واش کر رہی ہوں یہ بھی وولین مٹیریل کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بہت جگہ ہے لیکن پھر بھی میں اس کے اندر کچھ اور سویٹرز نہیں ڈال لیے کیونکہ کیاپ شول میری اتنی ہیوی ہو جائے گی تو اس کے لیے میں زیادہ نہیں ڈال رہی یہ تقریبا میرے 5 آئٹم اس کے اندر میں ڈال دی دو اپنے چھوٹے بیٹی کا ایک بڑے بیٹی کا ایک اپنا سویٹر اور اپنی کیاپ شول ٹھیک ہے اور اب میں آپ کیا بتانے لگی ہوں تو بھی بس جب آپ وولین کلوس واش کریں گے ایک بھات دھیان اپنے رکھنا ہے کہ آپ نے پاوڈر ڈیٹرژن ڈیوز نہیں کرنا اور نہ کوئی سوپ ڈیوز کرنا ہے آپ اس کے لئے لیکوڈ ڈیٹرژن ڈیوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس لیکوڈ ڈیٹرژن نہیں ہے تو آپ کوئی شیمپو ڈیوز کر سکتے جانسون بی دیلیکیٹ سا ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اور آپ کی وولن جو ہے وہ ان کو بلکل سوفٹ رکھے گا اس لئے میں بی شیمپو ڈیوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بی شیمپو بھی نہیں تو جو بھی گھر شیمپو ڈیوز کرتے ہیں وہ آپ نے اتنا ڈال لائے جتنا کہ آپ کے اچھے سے جھاگ بن جائے اور اچھے سے آپ کے سویٹر 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 ساتھ ہی آپ سوفنر یوز کرنا ہے سوفنر کی پاکٹ میں سوفنر میں آپ بتاتی ہوں ہمیشہ وولن کلوز وغیرہ کے لئے ضرور یوز کیا کریں تاکہ اس کے ثریڈ وغیرہ بلکل سوف رہے خراب نہ ہو میں اس سے پہلے آپ کو سوفنر ویڈیو بتا چکی ہوں کیونکہ وائی وی یوز سوفنر واشنگ مشین تو آپ جا کے ضرور میری ویڈیو واش کی جیگا اور آپ نے اب یوز کرنا ہے اس میں 1 to 2 ٹیبل وینگر وینگر آپ کیوں یوز کریں وینگر اس لئے یوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیٹرجن کیا شیمپو یوز کیا ہے تو آپ کے کپڑوں کو خراب نہیں کرے گا آپ ڈیٹرجن کی پاکٹ میں ڈالیں صرف 1 to 2 ٹیبل سپون وینگر لازمی لینا ہے تاکہ آپ کپڑے اچھے سی واش ہوں واش ماشین کا ہم کریں سب سے پہلے سویچ آن کرنے کے بعد ہم نے کیا ماشین کا پاور بٹن آن کرنے کے بعد ہم اس طرح سلیکٹ کریں گے اب آپ کے پاس ہے آپ نورمل سے ہیوی پہ گئی ہیوی سے سپین دین کوئک اور اس ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے ووال فنکشن ہم نے سلیکٹ کر لیا اور اس کا میں آپ کو بتا دوں وارٹ لیول سیکس اوکی ہمارے اتنے ہی کپڑے ہیں اس کے بات ہے واش ٹائم ٹویل 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 رنس ٹائم ٹو ٹو ٹیل ٹائم اور ہم کر دیں گے ماشین کا سٹارٹ بٹن آن تو واشن ماشین اب سٹارٹ بٹن ہم نے اس کا پریس کر دیا ہے پانی لے گی اور اس کو اچھے س واش کر دیگی آپ کپڑوں کو اور اس کا وہ پروس ہے واش ٹائم رنس ٹائم سپن ٹائم اور ایز لی جو ہے وہ اپ واش ہو رنس ٹائم کم نہیں کر سکتے یا سپن ٹائم اس کا نہیں بڑھا سکتے اس میں فکس ہے وول فنکشن کے لیے تو آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے تو بی بس دیکھا آپ نے پھر باربر ریپیٹ اس لئے کر دی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سامج جائے ٹھیک ہے میں سب سے کپڑے ہوتے ان کے کلرز نکلتے لیکن کچھے کلرز نہیں نکلتے اس کے بعد میں سوفنر ہمیشہ وولن کے لئے ضرور یوز کریں تاکہ جیسے ہم آفٹر واش ہم کنڈیشنر یوز کرتے بلکل سوفٹ اور سلکی ہو جاتے تو وولن کے لئے بھی آپ نے سوفنر لازمی یوز ماشین اپنا وول کا پورا فنکشن کمپلیٹ کرے گی اور اس کے آفٹر فنکشن کے بعد ہم آپ کو اس کا ریزار دکھائیں گے ویورس ماشین کا ہم نے کر دیا ہے سوچ آف اور ماشین کا سارا فنکشن جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس لیڈ اور کر کر ہم اپنے بھول والی کپڑے باہر نکالیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین نے کتنے اچھے سے ان کو wash کر دیا ہے اور سوفنر کی وجہ سے بہت اچھی فراغننس آرہی ہے سے ہنگ میرے پاس کپڑے سکھانے کا سٹینڈ اور اس کے اوپر میں نے کور کر دیا اس کو بڑے والی ٹاول کے ساتھ آپ اسے بڑے ٹاول کے ساتھ اس پر سے کور کر دیں گے یہ دو ٹاول اس میں لگے ہیں اور اب اس کے اوپر جو ہے آپ جتنے بھی وولن سویٹر وغیرہ آپ نے واش کیے تھے ان کو آپ اچھے سے ڈرائ کرنے کے لئے رکھیں گے آپ انہیں ہنگ نہیں کرتے وولن سویٹر کو کبھی بھی آپ ہنگ کرتے کیونکہ ہنگ کرنے سے ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا جو مٹیریل ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سٹینڈ لے لیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سوفا ٹیبل یا فرش وغیرہ پر اس طرح سے ٹاول رکھ کر اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں مقصد اس کا یہ چھپائی کے اوپر ٹاول لگا آپ اس طریقے سے اس کے اوپر اپنے wool سویٹر رکھ سکتے ہیں ٹیبل آج کی ویڈیو جس میں آپ سکھایا ہائر آتماتک مواشن ماشین کا ڈیمو کیس طریقے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لابہ اگر آپ یوز کرتے ہو آپ ڈیٹرژن یوز کرنا ہے اگر آپ پاس ڈیٹرژن نہیں ہے تو آپ شیمپو یوز کر سکتے ہیں کوئی ڈف شیمپو یا بیبی شیمپو آپ شیمپو کے ذریعے ہی اپنے وولنز کو واش کرنا ہے ویڈاوٹ شیمپو آپ نے نہیں کرنا ہے اور اس طرح مولیے گا تاکہ آپ میری آنے والی نیو ویڈیو سے اپڈیٹ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی